باجی آپ کے اسٹرم سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں تو آپ نے ساٹھ کلو وزن اپنا کم کر لیا ہے املی آلو بخارک شربت کا سٹال ہے بڑا زبردست اور تکان بنائی ہوئی ہے سو مسئلہ جو میں دے گئے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ سمجھے اے سی ہے پہلے اس وزن پہ بھی انہوں نے دو شادیاں کیوئی تھی اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ملک جمشید عرف لبا ناظرین ان کا یہاں پر املی آلو بخارک شربت کا سٹال ہے بڑا زبردست اور تکان بنائی ہوئی ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی سٹوڑی بڑی زبردست ہے وہ بھی ان سے پوچھ کے آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں لبا صاحب الحمدللہ جی دعایا آپ کی لبا جی آپ کے اسٹرم سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں تو آپ نے ساٹھ کلو وزن اپنا کم کر لیا ہے شربت بیج بیج کے کیا ہے کہ پی پی کے کیا ہے صحیح نہ یہ پی کر کیا ہے تو نہ یہ بھوئی کوشش سے کیا ہے تو شربت یہ جو ہے یہ عملی آلو بخارک ہم بیجتے ہیں یہ ہمیرے والد صاحب ملک لبا جیوہاں نے نجات کیا تھا اس کا فارمولہ ہے تو یہ میدے کی گرمی کے لیے جس کو یہ ارکان ہوگا کبزی ہوئی ہو سو مسئلہ جو میدے کے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ سمجھے اے سی ہے اچھا اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے ساٹھ کلو وزن جو کم کی ہے وہ کس سے موٹیویٹ ہو کے کیا تھا اور وہ کہانی کیا ہے کہانی یہی ہے بس تو اپنی زندگی سے وزار ہو گئے ہوئے تھے تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشبرہ دییا ہے تو میں نے اس سے وہ فولو کیا انہوں کو تو اللہ کی میر بانی سے اچھا زیادہ تر لوگ ڈائٹ سے اپنا وزن کم کرتے ہیں آپ نے اپریٹ کروایا ہے تو مجھے بتائیں جب آپ اپریشن کے لیے آپ گئے تھے تو کیا اندر چل رہا تھا کیا کہانی چل رہی تھی اپنے اندر کہ اپریٹ ہے اپریٹ سے تو لوگ ویسے ڈر جاتے ہیں ڈر تو بہت زیادہ تھا جو زندگی تھا جیدہ تھا وہ ڈر نہیں تھا وہ زندگی بہت زیادہ خطرناک تھی بہت زیادہ خوفناک تھی ایک سو پاسٹھ کلو وزن تھا ایک سو دو کلو وزن ہے جو لوگ کم کرنا چاہتے ہیں وہ کم نہیں کر سکتے کیوں یہ پاکستان لاہور میں رہ کرنا یہ نہیں ہے فاسٹ فوڈ وہ ہماری زندگی میں رچ گیا ہوئے ہیں ہماری زندگی میں بیکری ہے وہ رچ گئی ہوئی ہے ہم یہ کم نہیں کر سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں اسے یہ جھوٹ ہے کوئی کہتے ہیں میں نے یہ واہ کرنے سے کم کیا نہیں میں وہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے تقریباً کوئی بیس سے چوبی پچیس سال تک آپ کر سکتے ہیں جدو جید مجھے بتائیں کیا کیفیت تھی آپ کی جب آپ کا اپریٹ ہو رہا تھا اور اپریٹ کے بعد آپ ڈی موٹیویٹ بھی ہوئے تھے کہ موٹیویٹی تھے ایک وقت ایسے آیا تھا میں ڈول گیا تھا الحمدللہ اس سے پہلے میں بالکل مضبوط تھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ اپریشن کوئی جادو نہیں ہے ایک ٹریک ہے ہم اس ٹریک پر بٹھائے آپ کو آپ کی مزید یا منظر پر پہنچیں یا راستے پہ نیچے اتر جائیں یہ اللہ کی میرے بانی ہے میں منظر پہ پوچھا ہوں میں سب دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں آپ کوشش کریں آپ کا ایک سو بیس سے کم ہے آپ ڈائیٹ کریں آپ کعوہ پیویں آپ کھانے کو بالکل کم کر دیں جہاں دو روٹیوں کی بھوک ہے ایک روٹی لیں آپ کو آج سے مجھے صلاح زیادہ کھائیں پھال کھائیں پھال سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو الحمدللہ بیق آ سکتے ہیں یہ آپ کے میں ماشاءاللہ وار کروں آتے سا دو پر اٹھے کھال ہوں کئی ہم نے دیکھتے ہیں گلشنل پارک میں جاتا ہوں صبح وار کرنے کے لیے میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ وہ گروپ بڑھنے ہوتے ہیں صبح وار کرتے ہیں دو 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 دون لگاتے ہیں وہ بات چھو دیکھتا ہے مون مارکٹ بیٹھ کر سریپارے کھالے ہوئے وہ کم نہیں کر سا تو وہ کھلا سکتے ہیں وہ بریک لگا سکتے ہیں کیسے آپ کا کام کیا ہے شربت بیچتے ہیں اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں میرا ہمارا جو کام ہے وہ عملی علوہ شربت کا ہی کام ہے یہ ہم نے انیس سو چھانے میں میں شروع کیا تھا بھاری دو اٹھ پہ یہ انیس سو چھانے کے اٹھا ہے یہ اس کے بعد میں دوزار بیس میں گوالمنٹی چل گیا تھا کیمبرہ مارکٹ اب ایک میری شوپ یہ ہے یہ میرے والد صاحب کے پاس تھی ایک میری شوپ مور مسلم پرون کارنل پہ سیٹی ہوتل کے بلکل پاس ہاں جی وہاں پہ میری بیٹے ہوتے ہیں یہ در بھی میرا بیٹا ہی ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ شادی کی وجہ سے تو نہیں کیا کہ دوسری شادی کرنی ہو آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں وزن کام کروں لڑکیاں مجھ پہ لائنے ماریں کچھ طرح کی سوچ تو نہیں تھی سا لیان کی وجہ نہیں تھی خود باجنے پہ ساں جتو ننگنے پہ ساں دوسری شادی تو نہیں کبھی سوچا ہی نہیں تھا دو پہلے کی ہوئی تھی دو پہلے کی ہوئی تھی دو پہلے کی ہوئی تھی توپہ میں نے کالی ہوئی تھی یہ پہلے کانے گا اس میں کوئی مقصد نہیں ہے میں نے بیٹ کیوں کام کی ہے ڈاکٹروں نے کھا تھا آپ کو کہ دی شادی کا چکر تو نہیں ہے پہلے بتا دیں ڈاکٹر خالد صاحب میں جب بھی جاتا ہے یا وہ کارڈ کام پر ہے میں نے کنا پتا نہیں دوائی کا کارڈ پوچھیں کون سا کارڈیا ہے شادی کا میں نے زیادہ ڈاکٹر سب جانے دو کہندہ ہمارے پاس جتنے بھی کیس آئے نا زیادہ وہ یہی کیس ہیں یہ وہ شادی کے چکر میں آگیا آپ کی ایج میں آگر لب ہو گیا ہے تو وہ اس مسئلے پر آگئے ہیں لوگ کو موٹیویٹ وزن کم کرنے سے ہونا وہ شادی سے ضرور ہو جائیں گے کہ پہلے ہی اس وزن پر بھی انہوں نے دو شادیاں کی ہوئی تھی الحمدللہ پہلے اسی وزن پر ہی کی ہوئی تھی تو اب اس وزن کم پر بھی کوئی شادی کا سوچا نہیں ابھی سوچا نہیں ہے شاہد کوئی آپ کے یہ چاہنے والے کہہ رہے ہیں تو اپنی میں اپنے بچے کی اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ لبا جی اتنے موٹیویٹ ہیں کام انہوں نے کیا ہے توبہ پہلے بھی کی ہوئی اب بھی توبہ ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ بچے کتنے دونوں میں سے چھکا مار لیا تھا دوسری کیوں کی نہیں اس وقت چھکا نہیں تھا دو سنگلیں لی ہوئی تھیں اس کے بعد ہی اللہ نے میر بانی ہوئی ہے کام بڑھانے کے لیے تو نہیں شادی کی کہ مختلف لاہور میں برانچے ہوں ہر لڑکا جو ہے ایک دکان سنبھالے نہیں ماشاءاللہ کئی لوگوں کو شعور کے نماز ہے شغید بڑھنے کے لیے شادیوں کا شادیوں کا نہیں شربت کا وہ شعور کرتے ہیں وہ ہمیں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ دوسری شادی جو ہے وہ میں کہتا ہوں نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کرنے کے بعد کیوں کہتا ہے کہ دوسری نہیں کرنی چاہیے انسان یہ کہتے کہتے تیسری ہو جاتی ہے پتہ ہی ہو دو لائے جو انسان دے بیٹھ دی ہے بچپن سے ہی سوچ لیا تھا میری ہوپی آگے جا کے نہیں سوچا نہیں تھا یہ ہماری خاندہ نہیں راست ہے میرے دادے کی دو ہے میرے والد صاحب نے دو کی ہیں تو میں نے کہا میں بھی یہ آپ اپنے بچے کی شادی کا کہہ رہے ہیں اگر اس نے کہا میں نے بھی دو کرنیے کریں گے دیکھیں اس نے دیکھا میں باپ کا کیا مسئلہ ہوئے ہیں زندگی میں تو وہ نہیں کرے گا انشاءاللہ مجھے میرے ہے وہ نہیں کرے گا گھبا میں رہے کی کرا دو ایک سو ون سکسٹی ٹو کیجی ان کا وزن اور اب ایک سو دو کلو وزن ہے ان کا انہوں نے دیکھے کتنا زبردست اپنا وزن کم کی ہے تو مجھے بتائیں آپ خوراک کیا آپ کی کیا کھاتے بھی تھے اپریشن کے دمیان تو میں نے صرف پانی پیا تو یہ خنی تقاوہ تھا اس کے بعد تین ماہ کے بعد ایک آنڈا بلا لینے لگ گیا اس کے بعد چکن جو لینا تھا وہ چوس کرتا تو نکال دیتا تھا مجھے چوس کر ٹیسٹ لیتا تھا کھا نہیں سکتا تھا بس میں نے اپنے دماغ پر ایک چیز ہیوی کی ہوئی تھی آج جب میں نے یہ کھانا کھا لیا یہ کچھ بھی کھا لیا یہ وزن کھلو جائے گا گرے گا نہیں میں نے تین چاہ دن لگا تھا پانی پینا جب میں نے دیکھنا میں جسم کی انرجی پدی ہوگی ہوئی ہے پھر میں نے دو تین دن کھنٹور کھا لینا افتے میں میں نے پانچ کلو چھ کلو وزن کم کیا ہے یہ ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے یار بھئی اچھی بات ہے آپ نے چھ ماہ میں اٹھتالی کلو وزن کم کیا چھ ماہ میں اب ماشاءاللہ میرے افترم سٹھ کلو وزن کم میں منجید ابھی کوشش ہے اسے بیس کلو کم کروں گا کیا بات ہے مجھے لگتا ہے کہ میں بھی شیعات کا فگر دیکھ کے تو نہیں آپ کا بھی دل کیا ویسا ہونا ہے میں نے اللہ کی میرے بانی سے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ خود اپنی زندگی سے پیار کریں یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے آپ اپنی زندگی سے پیار کریں کہ تو سب کچھ اچھا شادیاں کریں آلو بخارہ کا شربت بھی نہیں شادی نہ کریں بس دیکھیں کتنے پرجوش موٹیویڈ بھی ہیں سب سے بڑی بات خوش اخلاقی ہے ملک جمشید اور فلبہ اور یہاں پر عملی آلو بخارہ کا شربت سیل کرتے ہیں انہوں نے دیکھیں اپنا وزن کم کی ہے اگر یہ کر سکتے ہیں اندرون کے رہنے والا بندہ جو پائے اس کے بغیر جس کا ناشتہ نہیں ہے خدوں کے بغیر جس کی زندگی نہیں گزرتی اگر وہ بندہ موٹیویٹ ہو کر اپنا وزن کم کر سکتا ہے تو ناظرین آپ بھی کر سکتے ہیں تو فوری ڈائٹ کریں اور یہ بیکری بکری کی جو چیزیں ہیں وہ کھانی چھوڑ دیں تو کیسی لگی میری ویڈیو اپنا فیڈ بیک زود دیجئے گا زیادہ سے زیادہ سے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جتنے موٹے لوگ ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچیں تاکہ آپ کو بھی لوگ رکشے میں بٹھا لیں اپنے میز بان فلکشے کو دیں اجازت اللہ حافظ